امران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوا پر ڈبل گیم کا الزام لگا دیا کہا جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی جنرل باجوا نے ڈبل گیم کھیلا تازہ انٹرویو میں کہا کہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیر ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا جنرل فیض کو ہٹایا تو اس کے بعد ان کا گیم چل پڑا تھا ہو سکتا ہے مونس الہی کو کہا کیا ہو کہ پی ٹی آئی کی طرف جاؤ مگر کاف لیگ میں دوسرے کو کہا گیا ہو کہ نون لیگ میں چلے جاؤ جو جنرل باجوا کہتے میں اس کا بھروسہ کر لیتا تھا امران خان نے کہا کہ آئی وی سے رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہا ہے میں نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے کلیر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اگر آپ ادھر نہیں ہیں تو پھر میری اور حکمت عملی ہوگی میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا نیوٹرل جمہوریت دوست تحمل مزاج اور سلجی ہوئی شخصیت امران خان اپنی وزارت عظمہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمرجابیت باجوا کی تعریفوں کے پل بانگتے نظر آتے تھے کبھی داد دیتے تو کبھی خراج تحسین پیش کرتے تھے ان کی فہم و فراست اور قائدانہ صلاحیتوں کا دم بھرتے نہیں تھکتے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ زیا کی ہے ایک مشرف کی اور ایک اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوا کی ہے جنرل باجوا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں جب سمندر کا سارا رخ پیچھے آئے کے لیے موڑا ہوا تھا تو وہ ٹھیک تھے جب پیچھے ہٹ گئے تو برے ہو گئے اگر برے ہوتے تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ امران خان کے ساتھ جاؤ جنرل باجوا سے متعلق پیچھے آئے قیادت کے منفی بیانات پر مونس الہی کا رد عمل امران خان کے اتحادی اور قافلی کے رحمہ مونس الہی نے گدشتہ دنوں اور ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوا نے پی ٹی آئے کو سپورٹ کیا بلکہ جنرل باجوا نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی انہیں یعنی مونس الہی سے کہا کہ وہ امران خان کے ساتھ جائیں ارمی جی جنرل سید آسیم منیر کا بھارت کو دو ٹوک پیغام کہا اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے کہا بھارتی خیادت نے گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر سے متعلق گیر ذمہ درانہ بیان دیئے پاکستان کی مسلح افاج دھرتی ماں کے ایک ایک انچ کا رفا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے کسی غلط خیال کی بنیاد پر کسی بھی مس ایڈوینچر کا سامنا مسلح افاج کی مکمل قوت کے ساتھ کیا جائے گا جسے حوصلہ مند قوم کی حمایت بھی حاصل ہوگی بھارتی ریاست اپنے مضموم اضائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی دنیا کو کشمیری عوام کے لیے انصاف کا حصول یقینی بنانا ہوگا جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز اور ناصر بٹ پر قتل کی سازش کے الزامات کی ثبوت ایک ماہ بعد بھی پیش نہ کیے جا سکے ذرائع کے مطابق سکوٹلینڈ یارڈ نے قتل کی سازش سے مطالق کسی بھی قسم کی تحقیقات کا آغاز نہ کرنے کی تصدیق کر دی سکوٹلینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ تمام شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن نہ تو کوئی گرفتاری کی نہ ہی کسی سے کوئی سوال کیا اور نہ تحقیقات شروع کی ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کے سپیشلسٹ آپریشن کمانڈ یونٹ کے مطابق پاکستان اور کینیا میں قتل کی سازش سے مطالق نویمبر میں شکایات موصول ہوئیں مسلم لیگ کے ترجمان ہونے کے دعوے دار تصنیم حیدر نے لیگی خیادت پر عمران خان اور عرشہ شریف کے قتل کی سازش کے الزامات آئیت کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے ان کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے عمران خان نے عرقین اسمبلی کو فوری حلقوں میں واپس جاننے اور الیکشن کی تیاری کی ہدایت کر دی فواچ آدری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے وقت ضائع کیے بغیر پنجاب خیبر پکتنکوا کے صوبائی انتخابات کے لیے جائے گی قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں ہوں گے پی ٹی ایم پھر انتخابات سے بھاگ رہی ہے جیوڈیشل میجسٹریٹ کوئٹا نے سینیٹر آزم سواتھی کا پانس روزہ ریمانڈ منظور کر لیا سینیٹر آزم سواتھی کو پانس روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا سینیٹر آزم سواتھی کو تین روز قبل اسلامباد سے گرفتار کر کے رہداری ریمانڈ پر کوئٹا منتخل کیا گیا رہنما پیچھے ایک آسم سوری کا کہنا ہے کہ آزم سواتھی کیا کوئی غیر ملکی جاسوس ہے انہوں نے آخر کیا کیا ہے شدید سردی میں بزرگ رہنما کے خلاف پولیس کا عربائی قابل مزمت ہے اظہار رائے پر پابندی کی اس سے بری مثال کہیں نہیں ملتی سپریم کورٹ نے فیصل باوڈا نا اہلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیف جاسٹس کے تحریر کیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نا اہل کرنے کا افتیار نہیں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاہیات نا اہلی فیصلہ کا لدم قرار دیا جاتا ہے فیصل باوڈا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل تریسٹ ون سی کا اطلاق ہوتا ہے فیصل باوڈا موجودہ اسم بی کی مدت تک نا اہل تصور ہوں گے آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے آزاد جمہو کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ صلح کامسل کی اٹھاسی نشستوں میں سے ستر کا غیر سرکاری نتیجہ آ گیا تحریک انصاف چوبیس نون لیگ بائیس اور پیپلز پارٹی دس نشستوں پر کامیاب آزاد امیدواروں نے سات نشستیں جیت لیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی چار آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس دو جے یو آئی فے ایک نشست پر کامیاب میرے گھر میں کوئی نیا کمانے والا میں سر چاہتا ہوں کلینک پر دو سو یا ایک سے ملتے ہیں وہ گھر میں خرج کرتا ہوں سر میں تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن گھر میں کوئی نیا جو گھر چلا سکے اور یہ میرے بہن ہیں یہ بات نہیں کر سکتی اس کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہے بے رحم وقت نے پیار و شفقت کرنے والے باپ کا سایہ چینہ تو سیلاب نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا جعفر آباد کی تحصیل گنداخہ کے نواہی گاؤں عبداللہ بروحی کا رہائشی تیرہ سالہ سمی اللہ آنکھوں میں تعلیم کے سنہرے خواب سجائے قوت گویائی سے محروم بہن اور بیوہ ماں کا سہارا بنا ہوا ہے سیلاب نے سمی اللہ کی آنکھوں کے خواب چیند کر اور ان کے امتحانات کو اور مشکل کر دیا ہے سیلاب کے ستائے سرکار کے بھلائے متاثرین کی بستی میں موت کا وار دادو میں واہی باندی کے دور دراز علاقے میں ایک ماہ میں پور اسرار طور پر تین تیس افراد موت کے موں میں جا چکے بڑی تعداد میں لوگ اب بھی بیمار چار ہزار کی آبادی میں نہ کوئی ڈسپنس بھی اسپتال اور نہ کوئی میڈیکل کیمپ لگایا ہے شہرہ جیٹی روڈ پر اکوڑا خٹک کے قریب پولیس موبائل پر حملہ تین پولیس اہلکار شہید ڈی پی او کے مطابق پولیس اہلکار معمول کے گشت پر تھے دو شدت پسندوں نے فائننگ کی وزیر علا محمود خان کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی صدر اے این پی خبر پختون خواہ ایمل ولی خان کا اظہار تشبیش کہا دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو چکا کے پی حکومت صرف اپنے لیڈر کو بچانے میں مصروف ہے شمالی وزرستان کے علاقے شیوہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ دہشتگرد کمانڈر محمد نور عرف سرکے مارا گیا اسلحہ اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں سمیت جیو اور جنگ روپ کے صدر امران اسلم کا سوئے ماج ہوگا امران اسلم کو گزشتہ روز سپردخاق کیا گیا نماز جنازہ میں سینئر صحافیوں اہل خانہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت امران اسلم کچھ عرصہ علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے ان کی عمر ستر برس تھی شاندار صحافتی کریئر کے حامل امران اسلم جیو کو لانچ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے جیو سوپر اور جیو انٹرچینمنٹ بھی ان کی رہنمائی میں لانچ ہوئے وہ پاکستان کے ممتاز اخبار دنیوز کے بانی میمبر بھی رہے امران اسلم نے ساٹھ سے زائد کامیاب ڈرامے لکھے جو سٹیج اور ٹی وی کی زینت بنے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ معیشت بدستور بدھال اور دیوالیا ہونے کا قطرہ بڑھ گیا وزیر خزانہ اسحاگڈار کا انام گئے بغیر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ کہا گیا کہ ڈالر دو سو پر آ جائے گا مہنگائی کم اور آئی ایم ایف کو سیدھا کر دیں گے الٹا آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے تک اگلی قسط دینے سے ہی انکار کر دیا دوست ممالک بھی پریشان ہیں تو پھر مفتا کو بلی چڑھا کر صرف وزیر بننا مقصود تھا مصطفیٰ کھوکر نے کہا کہ آج کھوکر نے بھی بیرونی قرضوں کی ادائیگی پر مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی ٹیس نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو گیا انگلینڈ نے دوسری اننگز میں ساتھ وکٹو پر دوسو چونسٹرنس بنا کر اننگز ڈیکلیئر کر دی پاکستان کو راولپنڈی ٹیس جیتنے کے لیے 343 رنز درکار آج کا ایک سیشن اور کل کے پورے دن کا کھیل ابھی باقی ہے فوٹبال ورلڈ کپ کے پری کارٹر فائنل میں آج دفاعی چیمپین فرانس پولینڈ کے مدے مقابل ہوگا آج کے دوسرے میچ میں انگلینڈ اور سنگال آمنے سامنے اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آج چوتھا اور آخری روز عدوی میلے کے مشاعرے میں نامور شعرہ کی شرکت افتخار عارف امجد اسلام امجد کشور ناہید سمیت دیگر نے کلام سنا کر محفر لوٹ لی کانفرنس میں آج اکیسویں صدی کا پاکستان کے موضوع پر نامور عدیب انور مقصود گفتگو کریں گے مشتاک احمد یوسفی اور یادیں باتے کے عنوان پر نشست میں نامور شاعر افتخار عارف اور زہرہ نگاہ تب سرہ کریں گے